کیا آپ نے کبھی کسی کھوکھار سامپ کو کسی مرگی سے ہارتے دیکھا ہے؟ آخر کیسے ایک چوہا ایک سامپ کو مات دے سکتا ہے؟ اور کیا ہوگا جب ایک بڑے بائیتھن کا پالا اس سے بھی خطرناک ایک ایلیگیٹر سے پڑ جائے؟ آج ہم آپ کو سامپ کیسے ہی کچھ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جہاں سامپ کا سامنا اپنے سے بھی خطرناک جانوروں سے ہو گیا اور وہ موکے بل گرا تو چلیے شروع کرتے ہیں شکار کی تلاش میں ایک سیکریٹری پورٹ جنگل میں یہاں وہاں ٹہل رہا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے کنگ کوبرا پر دونوں ہی جانوروں کا صبح اور آکرامک ہے اور دونوں ہی اپنے شکار کا چھوڑ دینے میں فروسہ نہیں رکھتے کنگ کوبرا کو دیکھتے ہی سیکریٹری پورٹ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اگلی پل دونوں کے بیچ شکار کو لے کر لڑائی شروع ہو جاتی ہے کنگ کوبرا کو سامپوں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے زہر سے بڑے سے بڑا جانور بھی پل بھر میں مر جاتا ہے لیکن یہاں اس کا سامنا ایک سیکریٹری پورٹ سے ہے جو ایک شکاری پکشی ہے سیکریٹری پورٹ کا آتھا شریر باج اور آتھا شریر سانرس کی طرح ہوتا ہے اور یہ بھی شکار کے معاملے میں بہت کھنکھار ہے کنگ کوبرا سے دسنے کے لیے بار بار اپنی پھن کو پھیلاتا ہے تو وہی سیکریٹری پورٹ بھی گوبرا کو اپنے پیر سے کوچلنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں سیکریٹری پورٹ کا ایک اور ساتھی پہنچ جاتا ہے اور اب دوروں مل کر کوبرا کو اپنے پیر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں کچھ دیر تو یہ لڑائی کھنکھار چلتی ہے لیکن جلدی پانسہ سیکریٹری پورٹ کے پالے میں چلا جاتا ہے کوبرا یہ لڑائی ہار جاتا ہے اور سیکریٹری پورٹ کا کھانا بن جاتا ہے سنیک میسٹ ویچ چکن ایک مرگی اپنے بچوں کے ساتھ مستی سے کھیل رہی ہے مگر تب ہی وہاں مرگی کے بچوں کو اپنا شکار بنانے کی ارادے سے ایک ساپ آ جاتا ہے اور ان کی طرف اپنا پھن پھیلا دیتا ہے لیکن خطرے کو سامنے دیکھ کر مرگی ترنت ہی اپنے سبی بچوں کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے مرگی ویسے تو کسی پر بھی عملہ نہیں کرتی ہے لیکن جب بات اس کے بچوں کی رکشا کی ہو تو وہ کھنکھار ساپ سے بھیڑنے سے بھی پیچھے نہیں اٹی ساپ بھی دھیرے دھیرے مرگی کے بچوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن مرگی اپنے بچوں کو ایک کونے میں چھوڑ کر اس ساپ پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ بار بار ساپ پر اپنی چونچ اور پیروں سے حملہ کرنے لگتی ہے ساپ ہر بار اس کے سامنے اپنی پھن پھیلاتا ہے لیکن مرگی کی حمت کے آگے کچھ نہیں کر پاتا وہ ساپ مرگی کے بچوں کو کھانے کی فراک میں رہتا ہے لیکن مرگی کے لگاتار ہو رہے حملے اسے بچوں کو چھونے بھی نہیں دیتے کچھ دیر میں مرگی اپنے سارے بچوں کو اس جگہ سے باہر نکال دیتی ہے اور ساپ کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے ایک مول سنیک شکار کے لیے باہر نکلا ہے اور اپنی نظریں ہر دشا میں دوڑا رہا ہے تب ہی اس کی نظر ایک ہانی بیجر پر پڑھتی ہے جو اپنی مستی میں جنگل میں کھوم رہا ہے اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں ہے کہ ایک ساپ پہلے سے ہی اس کا شکار بنانے کی فراک میں ہے جیسے ہی وہ ہانی بیجر ساپ کے باس پہنچتا ہے تو ساپ اس پر حملہ بول دیتا ہے وہ ساپ ہانی بیجر کے سر پر اپنے تات گڑھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ہانی بیجر بھی کچھ کم نہیں ہے وہ ساپ کے حملوں سے بچتا ہے اور ساپ میں اس پر اپنے تات سے حملہ بھی کرتا ہے ساپ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ایک زہریلا ساپ ہے جو اپنے شکار کو گم بھی روپ سے گھائل کر سکتا ہے تو وہیں ہانی بیجر ایک چھوٹا بم بڑا دھماکہ ہے وہ ویسے تو کسی پر حملہ نہیں کرتا لیکن جب اپنے پاس خطرہ دیکھتا ہے تو کھنکھار ہو جاتا ہے ارڑائی کافی دیر چلتی ہے لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہانی بیجر اس ساپ کے موں کو اپنے چپڑے سے پکڑ کر چھبا دیتا ہے اسی کے ساتھ ساپ کی تردراک موت ہو جاتی ہے اور وہ ہانی بیجر کا کھانا بن جاتا ہے ایک کنک کوبرا کا سامنا آج کچھ کھنکھار کتوں سے ہو گیا ہے وہ یہاں پانچ کتوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے جل سے جلد اس شکنجے سے نکلنے کے لیے پریاس کر رہا ہے کتے بار بار اس کھنکھار کوبرا کو اپنے موں سے پکڑ کر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے ہی کوبرا ایک کتے سے اپنے جان چھوڑاتا ہے تو دوسرا کتہ اسے دوسری طرف سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیتا ہے ویسے تو ساپوں میں کنک کوبرا سب سے زہریلا ہوتا ہے اور جب وہ کسی شکار کو کاٹتا ہے تو شکار کی طلب طلب کر موت ہو جاتی ہے لیکن یہاں وہ بھی خود کو لاچار ہی سمجھ رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا سامنا ایک دو نہیں بلکہ پانچ کھوکھار کتوں سے ہے کتے خطرناک کوبرا کو سبی طرف سے کھیڑ لیتے ہیں اور ہر طرف سے اس پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ کبھی اس دوسر پر اپنے دانت کڑھاتے ہیں تو کبھی اس کو پکڑ کر یہاں سے واق کھیچنے لگ جاتے ہیں دھیرے دھیرے کوبرا کو بھی یہ بات سمجھا جاتی ہے اور وہ جان مشا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن کتے اسے جانے نہیں دیتے اور لگاتار خائل کرتے رہتے ہیں ایک سمیں ایسا بھی آتا ہے جب کنگ کوپرا ان کھوکھار کتوں کے سامنے ہار جاتا ہے اور اس کا کھارا بن جاتا ہے سنیک میسٹ ویڈ ہانی بیجر اینڈ جیکل کھوکھار اجگر نے ہانی بیجر کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے اور وہ اس کے چاروں طرف لپٹ کر اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے ہانی بیجر اپنی جان بچانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مار رہا ہے لیکن اپنے منصوبے میں خامیاب نہیں ہو پا رہا تب ہی وہاں ایک سی آر بھی آ جاتا ہے اور اجگر پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن اجگر اس پر بھی حملہ بول دیتا ہے اور سی آر کو پیچھے اٹنا پڑتا ہے اتنے میں ہانی بیجر اسے اجگر کی پکڑ سے نکل جاتا ہے اور پلٹ کر اجگر پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں ایک اور سی آر آ جاتا ہے جب اجگر کو ایک طرف سے ہانی بیجر پکڑ کر کھینچتا ہے تو دوسری طرف سے سی آر اس پر حملہ بول دیتے ہیں اجگر لگاتار اپنی دونوں طرف ہوتے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خامیاب نہیں ہوتا اور تھوڑی دیر میں ہی تم تھوڑ دیتا ہے اجگر کے مرنے کے بعد ہنی بیجر اسے اپنے ساتھ کھیچ کر لے جاتا ہے سی آر اس شکار کو چھڑانے کے لئے اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن ہنی بیجر انہیں بھی وہاں سے خدیر دیتا ہے پائیتن مسٹو ایڈ ایلیگیٹر تالاب کے کنارے پر ایک اجگر آرام کر رہا ہے تب ہی اس کی نظر تالاب میں بیٹھے ایک ایلیگیٹر پر پڑتی ہے اور وہ ترنت ہی اس ایلیگیٹر کی طرف بڑھتا ہے وہ اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی ایلیگیٹر بھی پلٹتا ہے اور اجگر کے سامنے اپنا مو کھول کر بیٹھ جاتا ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوجہ کو اپنا شکار بنانے کے لئے تیار ہے دونوں ایک دوجہ کو شانتی سے دیکھتے ہیں کہ تب ہی اجگر اس ایلیگیٹر کے مو پر حملہ کر دیتا ہے اجگر کا یہ حملہ خطرناک ہے لیکن مشال ایلیگیٹر کے سامنے کسی بھی کام کا نہیں ہے ایلیگیٹر ایک ہی جھٹکے میں اجگر کو اپنے سے دور پھینک دیتا ہے اور اس کے شریر کو اپنے جبڑے سے دبانے لگتا ہے اجگر پھر سے کوشش کرتا ہے اور ایلیگیٹر کے شریر کے آس پاس لپٹ کر اسے کاٹنے لگتا ہے تو وہیں ایلیگیٹر بھی اس پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا دونوں کی بیچ حملوں کا یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہتا ہے لیکن چلدی اجگر کوئی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایلیگیٹر سے جیت نہیں سکتا اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے سنیک میسٹ ویت کنگارو ریٹ یہاں ایک خوکھار ساپ اپنے پاس بیٹھے چوہے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہ چوہ کنگارو کی طرح اچھلتا ہے اور بچ کر دور بھاگ جاتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک چوہ کسی کنگارو کی طرح کیسے اچھل سکتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ یہ کوئی عام چوہ نہیں بلکہ ایک کنگارو ریٹ ہے جو تری امریکہ کے ریگستان میں پایا جاتا ہے اس کی پونچ اور ٹانگیں کنگارو کی طرح ہوتی ہیں اور یہ ان کی طرح ہی لمبی چھلانگ بھی لگا سکتا ہے ویڈیو میں آگے ایک ساپ پھر سے اس کنگارو ریٹ پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنے موہ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کنگارو ریٹ اپنے پوری طاقت سے اچھلتا ہے اور اس ساپ کو اپنے پیروں سے دھکا بھی مار دیتا ہے دھکا لگتے ہی ساپ نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور کنگارو ریٹ بھی وہاں سے اپنی چان بچا کر پھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے ہم سبی نے ساپ اور نیولے کی لڑائی کی تو کئی کہانیاں سنی ہیں مگر یہاں ہم آپ کو کوبرا اور نیولے کا ایک خاص ویڈیو دکھا رہے ہیں جن میں دونوں کے بیچ کھونکھا لڑائی چل رہی ہے جنگل میں ایک کنگ کوبرا اپنے شکار کی تلاش میں بھٹک رہا ہے وہ کچھ دور چلتا ہے کہ تبھی اس کے سامنے اس کا سب سے بڑا دشمن کہا جانے والا نیولا آ جاتا ہے کئی کہو برا اس کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے تو نیولا اس سے دور بھاگنے لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں پھر سے اس کے پاس آ جاتا ہے اب دونوں کے بیچ ایک کھونکھا لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے کئی کہو برا اس نیولے پر تیزی سے حملے کرنے لگ جاتا ہے اور بار بار اس کی طرف اپنی پھن پھیلا کر اسے ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیولا اس کے ہر وار سے بچ کر اس پر خور راتا رہتا ہے جیسے ہی کو برا کے حملے کم پڑتے ہیں تو نیولا اسے مارنے لگتا ہے اور اس کے موں کو نوچنے لگتا ہے جلدی اس کا حملہ خامیاب ہوتا ہے اور وہ کو برا کو موں سے کس کر پکڑ لیتا ہے کو برا بہت چھٹ پٹاتا ہے لیکن نیولا اسے نہیں چھوڑتا اور اپنے ساتھ خسیٹ کر لے جاتا ہے پائیتھن میسٹ ویڈ کیٹ ایک اجگر شکار کی تلاش میں بھٹکتا ہوا ایک بلی کے گھر تک چاہ پہنچا ہے اپنے اس گھر میں بلی اپنے تین چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے کہ تب ہی وہاں اجگر پہنچ جاتا ہے اجگر کو اس طرح سے سامنے دیکھ کر وہ بچے بہت ڈر جاتے ہیں اور اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن بلی اسے دیکھ کر بلکل بھی نہیں خبراتی اور اس کے سر پر اپنے پنجے سے مارتی ہے اجگر پہلے تو بلی کی ہمت کو دیکھ کر تھوڑا چکت رہ جاتا ہے لیکن ترنتی وہ بھی بلی پر پلٹ وار کر دیتا ہے اجگر کے اس حملے سے بچ کر بلی گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور اجگر اس کے بچوں کے پاس خستنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے مگر تب ہی بلی واپس آ جاتی ہے اور اب دونوں کے بیچ ایک کھنکھا لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ اجگر بلی کی گردن کو پکڑ کر دبانے لگتا ہے لیکن بلی بلکل بھی نہیں گھبراتی اور لگاتار اس پر اپنے پنجوں سے حملے کرتی رہتی ہے آخر میں بلی کی اتنے خطرناک حملوں سے وہ وشال اجگر بھی ٹر جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر پھاگ جاتا ہے تو دیکھا آپ نے کیسے ساپ بھی کبھی کبھی اپنے سے خطرناک جانوروں سے بڑھ جاتا ہے اور پھر اسے بات کھانی پڑتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں تو جلدی آپ سے ملتے ایک اور شامدار ویڈیو کے ساتھ